اسلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما ہمارا مقصد تصوف اور معرفت پر ایک ہزار سال پہلے لکھے جانے والی حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علی کی مایناز تصنیف کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے جس کتاب کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی زندگی میں مرشد کامل کی تلاش ہو وہ میرے پیرو مرشد حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑے اسے مرشد کامل کی مکمل رہنمائی ملے گی روحانیت اور روحانیت کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے ہم نے روحانیت کے نو پردوں کا ذکر الگ الگ ویڈیو میں کر دیا ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں آج اپنے پیرو مرشد حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ناز کتاب کشف المحجوب پڑتے ہوئے یہ لفظ میرے سامنے سے گزرا جس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو اس کے متعلق بھی جو میں بتا سکتا ہوں پیش کرو اور یہ بھی بتاؤں کہ حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مستجاب الدعوات کس شخصیت اور کس بزرگ کے نام کے ساتھ لکھا ہے مستجاب الدعوات جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مستجاب الدعوات یعنی وہ خوش نصیب اور عظیم المرتبت افراد جن کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ بارگہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں ان میں انبیاء کرام خصوصی طور پر شامل ہیں انبیاء کرام میں بھی بلخصوص سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم المرتبت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بارگہ الہی میں مقبول ہوئیں انبیاء کے بعد دعاؤں کی مقبولیت میں صدقین صالحین کا مقام و مرتبہ ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں وارد ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے پریشان اور دروازے سے دھکے دیے جانے والے یعنی صالحہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر بروسہ یعنی کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی ایسے شخص کی دعا ضرور سنتا ہے جس پر کسی نہ کسی طرح ظلم ہوا ہوا خواب و مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ یا رکاوت نہیں ہوتی اسی طرح اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں اس کی غیر مجودگی میں دعا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ جب کوئی مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اس کی غیر مجودگی میں دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ اس وقت دعا مانگنے والے کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی اس جیسا بنا دے اسی طرح مسافر کی دعا اور والد کی دعا بیٹے کے لئے مقبولیت کا مقام پاتی ہے اسی طرح عدل و انصاف کرنے والے حاکم اور روزے دار کی دعا افتار کرتے وقت مقبول یا قبولیت حاصل کر لیتی ہے جو شخص رزانہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے پچیس یا ستائیس مرتبہ بکشش مانگے تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کی دعا بالخصوص قبول ہوتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو روزی ملتی ہے اسی طرح مریض کی دعا بھی قبول ہوتی ہے کسی نیک بزرگ سے اس کی زندگی میں دعا کروائی جا سکتی جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ان کے چاچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کروائی تھی سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب رات کو سوتے کسی شخص کی آنکھ کھلے اور وہ یہ کالمات کہہ دے جو دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اگر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی وہ نماز بھی ضرور قبول ہوگی وہ کالمات یہ ہیں ترجمہ کوئی معبود و کارساز نہیں سوائے اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں تمام باہت شاہد اور حکمرانی اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام طریفیں اسی کے لئے سزاوار ہیں اور وہ ہر بات پر قادر ہے پاک ذات ہے اللہ کی سب حمد و سونا اللہ کے لئے ہیں اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اے میرے اللہ میرے گناہ معاف کرتے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص مدجر زیر کالمات کہہ کر دعا مانگے تو جو کچھ وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا وہ کالمات یہ ہیں ترجمہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اللہ سب سے بڑا ہے نہیں کوئی معبود و کارساز سوائے اللہ کے جو یقتہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ساری بائشاہت اسی کی ہیں اور سب تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور وہ ہر بات پر قادر ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور کسی کو کسی قسم کی طاقت و قوت حاصل نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اسے دے دے ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کی مانگی ہی کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی یا تو جو چیز اس نے مانگی بے آئین ہی وہی اسے مل جاتی ہیں یا پھر اس کے بدلے کوئی آنے والی مسئبت و آفت ٹل جاتی ہے ورنہ اس دعا کے بدلے اسے قیامت کے دن سواب مل جائے گا یہ جاننے کے لئے کہ ہماری دعا درجہ مقبولیت پر فائز ہوئی یا نہیں اس کے چند علمات یہ ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا شرف مقبولیت سے بازیاب ہوئی ہے وہ مدجہ زیر علامات ہیں مثلا دل میں رب کا خوف محسوس ہونا اور قلب پر حیبت اور رکت کا تاری ہونا اسی طرح بندن کے رونگٹوں کا کھڑا ہونا اور آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا دل میں سکون و اتمنہت کا پیدا ہونا اور دل میں خوشی کا جذبہ بیدار ہونا ظاہران طبیعت کا حلقہ معلوم ہونا اور بوجل پن کا خاتمہ ہو جانا ایسا ہی محسوس کرنا کہ گویا مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو اتر گیا ہے اور یہ دعا کی مقبولیت کی علامات ہیں حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی مایاناس تصنیف کشف الماجو میں سلاسل طریقت کے بزرگان دین کا ذکر کرتے ہوئے سلسلہ محاسبیہ کے عظیم المرتبت پیشوا حضرت شیخ ابی عبداللہ بن حارس حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت محاسبی سارے زمانے میں مقبول نفس اور مقبول نفس مانے جاتے تھے مقبول نفس مراد وہ بزرگ ہے جو مستجابل دعوات ہوتے ہیں یعنی جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس سے مراد مقبولیت آمہ یعنی ہر دل عزیزی بھی ہے مقبول نفس کے مطالب ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ محبت میں قائم ہونا اور دوسرا نفس امارہ پر غالب ہونا یعنی مستجابل دعوات کا مقام اور مرتبہ اور درجہ اور صرف دو چیزوں کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی فنایت آپ کے اندر پائی جائے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہوں آپ کو عشق الہی حاصل ہو تو آپ مقبولیں یا مستجابل دعوات ہو سکتے ہیں دوسری یہ ہے کہ آپ اپنے نفس امارہ پر اتنا غالب آ جائیں کہ آپ کا نفس امارہ آپ سے مغلوب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مستجابل دعوات فرما دیتا ہے اور آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر غالب آنے کی توفیق تعاف فرمائے اور اپنی رحمت شامل حال تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حاجات مشکلات محض اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق تعاف فرمائے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ